موسیقی السلام علیکم ایرون ویلکم تو شایستہ کارنر اگر آپ کو میکنے کے لئے چینل پلیز سسکرائب اور پرس بیل آئیکن تو آپ کو میکنے کے لئے ریسپی تو جی آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی پنجابی یخنی پلاؤ چکن یخنی پلاؤ یہ بہت ہی مزیدار اور زبردست پلاؤ بنتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے لیا ہے آدھا کلو چکن چکن آپ بون لیس بھی لے سکتے اور بون کے ساتھ بھی دو گلاس ہم نے لیے بناس پتی چاول ایک ہم نے بڑی سائز کا لیا ہے ٹیموٹر ایک میں نے لی ہے میڈیم سائز کی پیاس جس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے تین میں نے لی ہے ہری مرچے اور ایک ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ادھرک لسن کٹا ہوا جس کو میں نے اس طرح سے کوٹ لیا ہے اور جو مسالے کھڑے مسالے جائیں گے کچھ یوں ہیں ہافٹی سپون سوف ہافٹی سپون دھنیا ہافٹی سپون کالی مرچے ایک بادیان کا فول تین چار لونگیں دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی دو سریمن اسٹک دو بے لیفز تیج پات اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے سفید زیرا ہافٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی ہافٹی سپون میں نے لیا ہے چلی فلیکس ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ پسا ہوا اب سب سے پہلے ہم لیں گے تین گلاس پانی جس میں میں نے ڈال دیا یہ ٹرکن اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے سارے کھڑے مسالے یہ بہت ہی مزیدار سا پلاؤ پکتا ہے اس کو اب ہم نے کور کر دیا ہے تقریبا پندرہ منٹ تک ہم یکنی کو بوائل کریں گے اب ہماری یکنی اچھے سے ہو چکی ہے چکن بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈرین کر رہے ہیں ڈرین کر کے یکنی کو ہم الگ کر لیں گے مسالہ اور بوٹیاں ہم الگ کر لیں گے اب پین میں ہم نے لیا ہے کورٹر کپ اور ککنگ آئل جس میں ہم نے وہ انین شامل کر دیا اب ہم انین کو اچھی طرح پکائیں گے جب تک یہ اچھے پک جائے اس میں اب ہم شامل کر دیں گے ادرک لسن جو ہم نے کٹا ہوا رکھا تھا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دوستو یہ ہمارے پنجاب میں بہت ہی فیمس پلاؤ ہے پنجابی یکنی پلاؤ پنجاب میں اکثر کھایا جاتا ہے اب ہم نے اس میں ٹاماٹر شامل کر دیئے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹاماٹروں کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اب ہم اس میں جو خلدی اور چلی فلیکس تھے وہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح پکائیں گے جو تین ہری مرچے میں نے رکھی تھی وہ بھی اس میں ہم میں نے جولیل کٹ کر کے شامل کر دیں اب اس میں جائے گا ہمارا چکن اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اچھی طرح فرائی ہو جائے اور ہمارے ٹاماٹر اور مسالے یک جہاں ہو جائیں جو ہم نے ایک ٹی سپون نمک کا لیا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا کیونکہ ہم نے پورے پروسز میں نمک شامل نہیں کیا تھا اب اس کی ہو گئی اچھے سے بھونائی اچھی طرح سے ساری ٹیزیں گئی ہیں بھون اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو ہم نے یکھنی بنائی تھی یکھنی کے علاوہ میں اس میں کوئی اور پانی شامل نہیں کر رہی کیونکہ میں نے چاولوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھا تھا کیونکہ جتنا اب اس میں آ گیا بوائل کا ہم نے ویٹ کیا بوائل آ گیا اور اب ہم نے اس میں شامل کر دی یہ چاول کیونکہ آپ جتنی دیر چاولوں کو بھگو کے رکھتے ہیں اتنا ہی وہ پانی کم لیتے ہیں تو اسی لئے میں نے ان کو آدھے گھنٹے تک بھگو کے رکھا تھا تو مجھے دوسرا پانی ایکسٹرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے اس میں شامل کر دی اب ایک ٹی سپون میں نے اس میں اور نمک شامل کر دیا کیونکہ چاولوں کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا تھا بعد میں آپ چکھ لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس پوائنٹ پہ میں نے اس پہ چھڑک دیا ہے پسا ہوا گرم مسالہ اب میں اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ تک پکاؤں گی جب تک اس کے یکھنی پانی ڈرائے ہو جائے اب اچھی طرح سے اس کا پانی ہو گیا ہے ڈرائے تو اب یہ ہمارا پنجابی یکھنی پلاو دم کے لیے ریڈی ہے اب میں نے اس کو گھما کے اب میں نے اس کے اوپر براؤن کی ہوئی پیاز چڑک رہی ہوں اب میں اس کو کر دوں گی کور دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دوں گے لو میڈیم فلم پہ دم پہ لگانے کے بعد کس طرح سے ہمارے چاول بنے ہیں کھلے کھلے سے اور مزیدار سی خوشبویں آ رہی ہیں اب ہم کرتے ہیں اپنے چاولوں کو ڈش آؤٹ اور آپ دیکھیں ان کا فائنل لک تو ریڈی ہیں بن کر ہمارے مزیدار سے چکن یخنی پلاؤ چکن یخنی پنجابی پلاؤ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ بی جوز بی جوز اگر بی جوز نیمیسیدار سے بی جوز نیمیسی بی جوز نیمیسی 따�تی ہیں بی جوز نیمیسی گا بی جوز نیمیسی پلاؤ سوژی لگی جوز نیمیسی ملتا صفید